برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام والنبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان واجیم بسم الرحمن الرحیم اولائیکہ کتب اللہ فی قلوبہم الائمان و ایدہم بروح من صدق اللہ علیہ العظیم و بلگنا رسولہ النبی ورحمل کریم و نحنو علیہ ذلکہ لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین حضر ملتل اسلام یا کچھ از اماروز سے قبل ایہم رب مل کر انتہائی احترام وقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز وقیدت گمدہ حضرام اعرام فرمانے والے آقا روحانا فضاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ بے جم جم کا درد پاک کہ دیاں چکا بہت زبلند پڑے اللہم صلی علیہ السیدہ من علیہ محمد ابن ادف جد والکرم وآلہِ الکرام جو بارک وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جو دن گزرا یہ پچیس سفر سیدنا سرکار عالی حضرت امام احمد رزا خان فاظل عبریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے عرص کا دن تھا عالی حضرت کی ولادت انیس اٹھارہ سو چھپن میں ہوئی ہے چھبیس جن اٹھارہ سو چھپن یہ آپ کی ولادت کا سن ہے اور انیس سو اکیس میں آپ کی وفات ہوئی اس اعتبار سے یہ دوہزار اکیس میں آپ کے وفات کو سو سال ہوئے ہیں یہ سویںak عرص ہے عالی حضرت کا اٹھارہ سو چھپن میں ولادت اور انیس سو اکیس میں آپ کی وفات اور یہ ابھی دوہزار اکیس تو سو سال مکمل ہوئے لیکن ہجری کے اعتبار سے تیرہ سو چالیس میں آپ کی وفات ہوئی ہے تو یہ چودہ سو تیرالیس ہے ایک سو تینوہ عرص ہے سو سال اور اوپر تین سال ہوئے یہ اردو کے حساب سے برحال آلہ حضرت کو ہر کوئی جانتا ہے اور جب بھی آلہ حضرت کہاں جاتا ہے تو پھر آلہ حضرت وہ ایک ہی مراد ہوتے ہیں کوئی دوسرا مراد نہیں ہوتا یہ اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آلہ حضرت کہلانے کے لائے بہت سے ہوں گے پہلے بھی بلکہ آلہ حضرت کے زمانے میں ایک ہستی ہیں بزرگ ہیں جنہیں آلہ حضرت کہا جاتا ہے وہ ہے آلہ حضرت اشرفی میاں خانوادہ اشرفیہ سے تعلق ہے تو آلہ حضرت اشرفی میاں وہ ہیں اور انہیں آلہ حضرت کہا جاتا اور آپ سے پہلے بھی ایسے بزرگان الدین ایسے عالمہ گزرے جیسے اللہمہ جلال الدین سیوتی علیہ رمہ کو دیکھ لیں اللہمہ فخر الدین راسی کو دیکھ لیں یہ سب ایسے تھے کہ جنہیں آلہ حضرت کہا جا سکتا لیکن کسی کو کہا نہیں گیا اور جسے کہا بھی گیا تو وہ اتنا مشہور نہیں ہوا آج اگر کسی کے سامنے ہم آلہ حضرت کہیں تو کوئی نہیں پوچھے گا کون کون سے آلہ حضرت بھائی دو چار اگر ہوں تو پوچھا جائے کہ بھائی کون سے آلہ حضرت آلہ حضرت کہتے ہی چاہے اپنے ہوں چاہے بیگانے ہوں ہر ایک کا ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے وہ ہیں امام احمد رضا خان فاظل بریلوی رضی اللہ تعالی آلہ حضرت کو آلہ حضرت کہنے کی وجہ بہت سے اکثر کو ہم حضرت حضرت ہی کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم تو صحابہ کو بھی حضرت کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہم نے کہا کہا کہ آلہ حضرت ابو بکر صدیق تو آلہ حضرت کو آلہ حضرت کیوں کہا جا ایک سوال ہے ایک کومن سا خریشن لوگوں کے ذہنوں میں آتا رہتا ہے اور لوگ جو ہیں اسی میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ سب کو حضرت حضرت کہتے ہیں ان سے بڑے بڑے ہیں ان کو بھی حضرت کہتے ہیں تو ان کو کیوں آلہ حضرت کہتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ جیسے ابو بکر صدیق سے لے کر صحابہ کے دور میں کبھی کسی کو حضرت ہی نہیں کہا گیا کبھی کسی کو حضرت کہا ہی نہیں گیا بلکہ آج بھی آپ اگر دیکھ لیں تو عرب میں حضرت نہیں کہا جاتا اب عرب میں بھی ایک یعنی کہ ورڈ یوز ہونے لگا جیسے ہم حضرت لگاتے ہیں ویسے وہاں فضلیت الشیخ کہا جانے لگا لیکن پرانے زمانے میں دیکھیں تو کسی کو حضرت کہا وہ رواج ہی نہیں ہے رواج ہی نہیں کہ حضرت کہا جائے یہ تو حضرت کہنا تو اردو کا رواج ہے تو ہندوستان پاکستان بنگلازے ایک یہاں کے برے صغیر کا رواج ہے اور اگر باہر کی کنٹریوں میں دیکھیں تو آج تک کسی کو حضرت نہیں کہا جاتا تھا بس اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں نا تو اب اگر آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا کہ اگر ہم کبھی فلو میں بولتے بولتے فلو میں ہم بول جاتے ہیں اور صرف نام لے لیا اگر حضرت نہیں کہا علی مرتضان ایسا کہا حضرت نہیں کہا یہ تو کوئی غلطی نہیں عمر فاروق نے ایسا کیا خالد ابن ولید نے یہ کیا اگر ہم بولتے بولتے ہیں حالانکہ ہمیشہ حضرت ہم بولتے ہیں لیکن کبھی بائی چانس یہ تقریر میں بولتے بولتے فلو میں ایسا ہو جاتا ہے کہ حضرت نہیں کہا تو آپ کوئی حضرت نہیں کہا سب ڈائریک نام لے لیا آپ اگلی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں کسی کو حضرت نہیں کہا گیا اور کسی کو کہا ہی نہیں روانج ہی نہیں ہے وہاں حضرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ پہچانتے نہیں کہ حضرت کس چڑھیا کا نام تو وہاں حضرت کہا ہی نہیں جاتا تو اب آپ کتابیں سیر و عالم نوبلہ امام زہبی کی ہے اس کے علاوہ بہت سی کتابیں الاستعاب ہے اور جتنے بھی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں چاہے سیرت کی ہو چاہے رجال کی ہو تراجم کی عالم کی ہو جس میں سیرتیں بیان کی جاتی ہے خلفہ راشدین کے تو بس ڈائریکٹ آئے گا ابو بکر صدی عمر فاروق عمر عبدالخطاب سعید ابن ابی وقاس بس اتنا ہی آئے گا ابو حریرہ عبدالرحمن ابن عوف وہ آگے کچھ بھی لگا نہیں ہوگا ہاں پھر ہم نے اہلِ عرب نے جب ان کے نام کی تعظیم کے لیے آگے سیدنا لگانا شروع کر دیا بعد میں پہلے تو نہیں تھا بعد میں نئے زمانے میں جو ہے پھر جب ایک یہ دور آیا کہ بھئی تعظیم سے تھوڑا سا عدب کے ساتھ نام لینا چاہیے تو سیدنا لگانا شروع کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عبدالرحمن ابن عوف لیکن وہ سب بولنے میں لکھنے میں تو پھر وہی ابو بکر صدیق ہے وہی عبدالرحمن ابن عوف ہے ہم یعنی اردوانوں کے یہاں یہ ایک ریوانش ہے کہ بھئی ہر عالم ہو یا اللہ کا ولی ہو تو اس کے نام کیا آگے پہلے کے زمانے میں جناب لگاتے تھے پھر حضرت تھوڑا سا آلہ آگیا جناب ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں جو بھی یعنی ہم سے بڑا ہو تو جناب آئیں تشریف لائیں حالانکہ اب تو وہ ریوانش نکل گیا اب ہم جناب کہتے ہیں نہیں لیکن حیدر آباد وغیرہ میں اگر جائیں آپ کو پتا چلے گا وہاں آج بھی یا لخنوں وغیرہ چلے جائیں جہاں آج بھی تہذیب اور عدب موجود ہے وہاں آج بھی بڑے نام سے یوں کہا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ جب اپنے بڑے سے کہا آئیے جناب بلکہ بڑے بڑے چھوٹوں کو بھی کہتے ہیں کہ آئیے جناب یہ وہاں کا آج بھی رواج ہے لیکن اب جناب نکل گیا لیکن یہ ہے کہ اولیاء کے آگے ہم حضرت لگا دیتے ہیں حضرت فنا حضرت فنا تو اب سب کو تو حضرت حضرت خواجہ غریب نماز ہر تھے غوث آزم حضرت حضرت کر رہے ہیں حالانکہ آلہ حضرت سے بھی یہ سب بڑے بڑے ہیں خواجہ غریب نماز غوث آزم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث آزم ہی سے سارا فیض ملا ہے جو کچھ بھی ملا تو کہتے ہیں کہ ان کو آلہ حضرت کیوں کہا جاتا ہے بھئی دیکھیں ان سب کو حضرت حضرت کہائی جاتا تھا عضب کے ساتھ حضرت کے نام کے ساتھ آلہ حضرت نے کام وہ کیا کام ایسا کیا کہ سارے سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے سارے اہل ایمان کی خواجہ غریب نماز ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو غوث آزم تو کبھی آئے نہیں ہندوستان تو غوث آزم کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے ہندوستان میں ہے کوئی کام خود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غوث آزم کا کوئی کام نہیں لیکن روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو غوث آزم کا بڑا کرم ہے کہ خواجہ بھی انہی سے فیض لے کر آئے ہیں اور دگر بزرگان دین بھی جو آئے ہیں وہ سب ان سے اور جو کچھ آج ہمیں مل رہا ہے وہ سب غوث آزم کا کرم ہے انہی کا صدقہ ہے انہی سے لے رہے ہیں اور یہاں سب بانٹ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے تو غوث آزم کا بڑا گا لیکن آئے کبھی نہیں ہندوستان خواجہ گریب نواز آئے انہوں نے سارے ہندوستان میں اسلام فیلا دیا پورے ہندوستان میں اسلام فیلا دیا اور پھر اس اسلام کی اور ایمان کی آرہ حضرت حفاظت فرمائی ہے تو پہلے تو آپ کے زمانے میں پہلے تو آپ کو مولوی احمد رضائی کہا جاتا تھا حضرت بھی نہیں کہا جاتا تھا مولوی احمد رضا بڑے بڑے بھی مولوی احمد رضا آپ جو ہے مولوی احمد رضا کے پاس چلے جاؤ وہاں آپ کو جواب مل جائے گا آپ مولوی احمد رضا کے پاس یہ کرو تو مولوی احمد رضا نے ایسا کہا تو مولوی احمد رضا ہی کہا جاتا تھا لیکن پھر جب آرہ حضرت علیہ مطرزوان نے بد مذہبوں کا رد کیا ہے اور عشق رسول میں اپنا ہے ایک مقام ایک مقام لوگوں کو پتا چلا کہ عشق رسول میں جو آپ کا مقام ہے ایسا تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا اور آپ نے لوگوں کے ایمان کو بچانے کا کام کیا دلائل کے امبار لگاتے ہیں ایسے دلائل دیتے ہیں کہ بس لسٹ لگا دیتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی ایک مسئلے پر آپ ایک دو کتاب کا نام دے دو ایک دو کتاب کا حوالہ بھئی فلاں کتاب فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے یہ تو حوالے دینے پر آتے ہیں تو کسی مسئلے میں پچیس کتاب ہیں کسی میں پچاس کتاب ہیں کسی میں سو کتاب ہیں سو کتابوں کی لسٹ لگاتے ہیں کہ یہ بات فلاں 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 اچھا پھر ایسا نہیں کہ صرف سو نام لکھ دیے نہیں فلاں 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 کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے فلاں 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 کتاب میں ایسے لکھا ہے اور فلاں 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 کتابوں میں ویسے لکھا ہوا ہے اور ان کتابوں میں ایسے لکھا ان کتابوں میں ایسے نام بھی لیتے جا رہا اور کہاں کیسے لکھا گیا وہ بھی بتاتے جا رہے ہیں اور یہ ایسا نہیں کہ سب سو کتابیں سامنے رکھی اور نکل کر رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں اب اس میں کیسا کیسا لکھا نہیں ایسی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے وہ جو پڑا تھا وہ سب یاد ہے کہ ان کتابوں میں کیسا لکھا اور ان کتابوں میں کیسا لکھا ہے یہ سب یاد ہے تو اب جب آپ نے دلائل کے امبار لگائے دلیلیں پہلے بھی دی جاتی تھی لیکن یہ امبار نہیں لگتے تھے پہلے بھی رد بدمذہبوں کا رد پہلے بھی کیا جاتا تھا حالہ حضرت سے پہلے اللہ مفضل حق خیر آبادی ہیں مجاہد جنگ آزادی میں نے اتوار میں بیان کیا تھا وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسماعیل کا یعنی اسماعیل دہلوی کا رد کیا ہے اور اسماعیل دہلوی کے خاندان کے اس کے چچا کی اولادیں ہیں اس کے چچا ساتھ دو بھائی ہیں جنہوں نے اسماعیل دہلوی کا سب سے پہلے رد کیا ہے لیکن رد تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن امبار یہ دلیلوں کے امبار لگانا یہ آلہ حضرت نے شروع کر دیا ہے اور پھر ایسی ایسی دلیل قرآن و حدیث سے اور آرما فقہہ کی کتابوں سے ایسے لاکر رکھ دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ان کے سامنے سکرین پر کھلا ہوا ہے بس ایسے سمنٹ کر رکھ لیا ہے زیروکس کر دیا ہو ایسے نظر آتا ہے تو جب یہ آلما نے آلہ حضرت نے خود نہیں کہا میں آلہ حضرت ہوں ایسا کبھی نہیں کہا اب آلما نے جب دیکھا مشایخ نے جب دیکھا بڑے بڑے بزرگان دین نے جب دیکھا کہ احمد رزا جیسا کوئی نہیں تو پھر وہ مولوی احمد رزا سے آلہ حضرت ہو گئے ہیں ایک جگہ اعلان ہوا کہ یہ مجدد دین و ملت ہے یہ صدی کے مجدد ہے ایک جگہ سے یعنی کہ ہر جگہ سے خطوط آتے ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے مجدد دین و ملت اور حامی سنت ماہی بدعات اور پھر یعنی کہ بڑے بڑے علقابات لگانا شروع ہو گئے اب آلہ حضرت لکھا جاتا ہے اب بڑے بڑے عالمہ آپ کو آلہ حضرت کہتے ہیں یعنی ہم سب کو تو حضرت کہا جاتا ہے آپ تو آلہ حضرت ہے تو اب یہ سوال ہی بیکار ہے کہ ان کو کیوں نہیں کہا گیا اس لئے کہ آلہ حضرت اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے آلہ حضرت تھے آلہ حضرت آپ کو کہ خواجہ گریب نواز آلہ حضرت نہیں اور آلہ حضرت یعنی احمد رضا آلہ حضرت اب تو خواجہ گریب نواز سے کمپیر ہی کیوں کر رہا ہے وہ کمپیرزن ہی نہیں ہے بات وہاں پہنچتی نہیں ہے آلہ حضرت کو ان کے زمانے کے عورمانے مشایخ نے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ آلہ حضرت کیا شخصیت ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو حضرت کہا جاتا ہے تو یہ تو آلہ حضرت ہونے چاہیے یہ تو ہمارے بھی باپ ہیں یہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے تو انہوں نے آلہ حضرت کہنا شروع کر دیا کہ حضرت سب کو کہا جائے لیکن انہیں صرف حضرت کہنا یہ ان کی شان کے خلاف ان کو آلہ حضرت کہا جائے سارے حضرتوں کے بھی حضرت یہ ہیں سارے حضرتوں کے بھی حضرت یہ ہیں اب یعنی آج صبح بھی میں نے دارلوم میں تقریر کی تو وہاں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا میں آپ کو بھی بیان کرتا ہوں آلہ حضرت علیہ نمت الرزوان یہ سارے حضرتوں کے جو حضرت ہیں کیسے کس انداز میں حضرت ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ایک تو یہ کہ اللہ نے خاص اسپیشل آپ کو بھیجا ہے اللہ نے خاص اسپیشل آپ کو بھیجا ہے اور یہ علم جتنا بھی علم ہیں آپ کو پچاس سے زیادہ علم و فن پر مہارت حاصل تھی ایک ہوتا ہے جاننا ایک آدمی ہے جو میٹس بھی جانتا ہے انگلیش بھی جانتا ہے وہ سوشل سائنس بھی جانتا ہے جیو گرافیا جیومیٹری وغیرہ یہ سب جانتا ہے یہ سارے سبجیکٹ وہ جانتا ہے لیکن صرف جانتا ہے اس میں مہارت کہتے ہیں مہارت نہیں ہے مہارت نہیں کہیں گوٹھا کھا سکتا ہے کہیں پر لوچا ہو سکتا ہے یعنی کہ اتنی مہارت نہیں ہے ہر چیز میں اور کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فن میں ایک سبجیکٹ میں وہ ماہر ہوتا ہے دس سبجیکٹ پڑھے ہیں سائنس مجھے آتی سائنس بھی آتی ہے سائنس بھی پتا ہے ہسٹری اور جیوگرافیا جیومیٹری یہ سب بھی مجھے پتا تو ہیں لیکن اس میں اس سبجیکٹ میں میرا کمال ہے ایک سبجیکٹ ایسا کہ جس میں مجھے کمال آسی تو پھر وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالج میں پھر فیکلٹیز تقسیم ہوتی ہے اب جس نے آرٹس کیا ہو وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے کی نہیں بن سکتا ہے آرٹس کرنے کے بعد ڈاکٹر کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ میڈیکل لائن کا خاص نہیں ہے اب اسے انجینئرنگ میں جانا پڑے گا اب کہتے ہیں سائنس میں اس نے لیا آرٹس چھوڑ کا سائنس میں لیا اب وہ سائنس پڑھنے کے بعد وہ چاہے کہ میں انجینئر بن جاؤں کہتے ہیں مشکل ہیں وہ عاملہ گڑھ بڑھ ہے مشکل ہیں کہتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ میں اگر وہ پاور فل ہوا ہے تو پھر اسی میں وہ مہارت حاصل کر سکتا آگے بڑھ سکتا ہے دوسری طرف جا نہیں سکتا ہاں تھوڑا بہت نالج ہے کہ میٹس مجھے بھی آتا ہے اگر انجینئر نے میٹس پڑھا ہے آرٹس پڑھا ہے تو اس کے بارے میں مجھے بھی معلوم ہے ٹھیک ہے معلوم ہے لیکن اس کا ماہر تو میں ہوں تو نہیں ہے انجینئر کہے گا کہ میری فلڈ کا میں ماہر ہے ڈاکٹر تو ماہر نہیں اور ڈاکٹر کہے گا میری فلڈ کا میں ماہر تو نہیں اور پھر یہ کہ ڈاکٹری میں بھی کئی فلڈ ہے کئی فیکلٹیز ہیں کئی فیکلٹیز ہیں ڈاکٹری میں بھی صرف ڈاکٹر ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے ایک تو وہ تو ایم بی بی ایس ہوتا ہے کہ بھئی پوری باڈی کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پوری باڈی کی بیماریوں کا ڈاکٹریک جنرل ہے لیکن کوئی ہوتا ہے کہ کان کا سپیشلسٹ ہے کوئی ہارٹ کا سپیشلسٹ ہے تو کوئی دماغ کا سپیشلسٹ ہے تو کوئی ہڈیوں کا سپیشلسٹ یہ الگ الگ اس کی فیکلٹیز ہے اب اس نے اس فیلڈ میں کام کیا تو اب ہڈیوں کا سپیشلسٹ ہے آپ ہڈیوں کے پرابلم میں اس کے پاس چلے جائیں عاج رکر میں چلے جائیں کہ اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا بھئی ہارٹ کے والے کے پاس جا میرا کام ہڈیوں کو دیکھنا ہے ہارٹ میرا کام نہیں اور ہارٹ والے کے پاس دانک لے کر پہنچ جائیں بڑا درد کر رہا ہے سڑ گیا ہے تو کہے گا بھئی یہ کام میرا نہیں تو ڈینٹیس کے پاس جا وہ آپ کو ادھر سے ادھر بھید دیں گے یہ میرا کام نہیں آلہ حضرت کا حال یہ ہے کہ ہر فیکلٹی میں ماہر ہیں ہر فیکلٹی میں ماہر ہیں کوئی فیکلٹی ایسی چھوڑی نہیں کہ جہاں انہیں مہارت نہ ہو ایک ہوتا نہیں کہ جاننا کہتے ہیں جاننا نہیں ماہر کہ میرے جیسا کوئی نہیں آنکہ آلہ حضرت نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے جیسا کوئی نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت جیسا اس فلڈ میں وہ جس فلڈ میں قدم رکھیں اس فلڈ میں ان جیسا کوئی نہیں ہے تو ایسی پچاس سے زیادہ فیکلٹیز میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی مہارت تامہ کا مطلب کیا پتہ آپ کو یعنی کامل مہارت کیسی مہارت کہ خود اپنے آپ سے بھی اس میں قانون بنا لیتے ہیں انہوں نے ایسا لکھا ہے وہ سو سال پہلے والے عالم نے یعنی دو سو چار سو سال پہلے والے عالم نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی میں یہ کہتا ہوں لکھ دیا میں یہ کہتا ہوں کہ بات ایسے ہونی چاہیے انہوں نے لکھا ایسی نہیں ہونی چاہیے یہ آلہ حضرت کی مہارت تامہ ہیں کہ پہلوں کا بھی رد کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا لیکن ایسا نہیں یہ ہے یہ بات ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آلہ حضرت کو ایسی مہارت حاصل تھی مسلم السبوت ایک کتاب ہے وہ آپ پڑھ رہے تھے جب اپنے والد صاحب کے پاس پڑھتے تھے آپ نے سارا علم جو ہے اپنے والد سے حاصل کیا سارا علم والد سے حاصل کیا تو اب آپ پڑھ رہے تھے مسلم السبوت اب اس سے مسلم السبوت کے پڑھتے پڑھتے ہیں یعنی کہ آپ پڑھتے تو اس میں آپ کے والد کی کتاب تھی اچھا پہلے کے زمانے میں ہاتھ سے لکھیوی کتاب ہے ابھی اتنے زیادہ چھپائی کے مشین آئے نہیں تھے کہ ہر کتاب چھپ جاتی تو لوگ جو ہیں ایک نسخہ مل جاتا اسی سے کاپی کر لیتے تھے لکھ لیتے تھے تاکہ یہ کتاب میرے پاس بھی ہو جائے تو ان کے پاس بھی وہ مسلم سبوت لکھیوی ہوتی کچھ نہیں بس صرف لکھیوی کتاب ہے اب علمہ نخی علی خان نے پڑھی ہوگی جب تو انہوں نے سائیڈ میں ہاشی پر سائیڈ میں جو بلینک ہوتا ہے اس پر اعتراض لکھا تھا کہ اللہ محب اللہ بحاری نے ایسا کہا مسلم سبوت میں لیکن میں کہتا ہوں اس پر تو یہ سوال کویسچن مارک کھڑا ہوتا ہے اس پر تو یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے اگر یہ ایسا کہتے ہیں تو اس پر یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے اب انہوں نے یہاں ایک سوال لکھا ہوا تھا کہ ان کی اس بات پر یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں آلہ حضرت جب پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے وہی کتاب تھی اپنے والد کیوں پڑھتے پڑھتے اس سبق پر پہنچے تو آپ کا دستور یہ تھا کہ اببہ کے پاس پڑھنے سے پہلے وہ خود دیکھ لیتے تھے کہ کیا کیا ہے باتیں آگے آنے والی ہیں دیکھتے تھے تو جب آپ کی نظر پڑھی کہ اببہ نے یہاں لکھا ہوا ہے والد صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی اس بات پر یہ سوال ہوتا ہے تو آلہ حضرت نے وہاں نوٹ لگائی نوٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس بات کو اللہ محب اللہ بحاری نے جو بات لکھی ہے اس کو یوں سمجھے تو نہ سوال ہوگا نہ اس کا جواب کی ضرورت آئے گی نہ سوال ہی نہیں آئے گا تو جواب کی کہاں ضرورت آئے گی یہ لکھ دیا اب آئے اببہ کے پاس پڑھنے کے لیے اور اب یہ کتاب کھل کر بیٹھے ہیں ان کے والد صاحب پڑھا رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے ہیں ان کی نظر پڑھی میں نے تو لکھا تھا یہ نیچے نیا آیا ہے کچھ نیا لکھا گیا والد صاحب نے کہا بیٹا بتاؤ کتاب کیا لکھا تم نے اب دکھائی اب اببہ نے جب پڑھی والد صاحب نے کتاب پڑھی کہ انہوں نے یعنی یہ کہ اس لائن کی تشریح اور اس کا معنی یوں بیان ایسے کیا جائے کہ اس پر question پیدا ہی نہ ہو سوال ہی نہ آئے تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں کہتے ہیں انہوں نے پڑھا ہاں یہ بیٹا جو ہے اپنے باپ سے بھی آگے بڑھ رہا ہے یہ بات ہے تو آنا حضرت اچھا ایک مردہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں یعنی کہ چودہ سال سے فتوے لکھنا شروع کر دیا چودہ سال کے عمر سے فتوے لکھنا شروع کر دیا اب یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے والد صاحب نے بھی کہا کہ بیٹا اب تو ہی سنبھال اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو ہی سنبھال تو کہتے ہیں کہ اب جو ہے ایک مسئلہ آیا اور اس ایک مسئلے میں جو ہے ضرورت یہ پڑھی کہ یعنی دونوں نے بحث کی باپ بیٹے دونوں بحث کر رہے ہیں اب اللہ میں نقی علی خان جو آپ کے والد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے آلہ حضرت کہتے ہیں نہیں ایسا وہ کہتے ہیں اس پر یہ دلیل یہ دلیل ایسا ویسا اگر آلہ حضرت فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ویسا یہ وہ فلانے یہ دلیل اب دونوں میں بحث ہو رہی ہے کافی بحث چلی کوئی نتیجہ نہیں آیا دونوں اپنے موقع پر ٹکے ہوئے جمع ہوئے ہیں کہ نہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہہ دے نہیں میں تو یہی کہتا ہوں اب یہاں باپ بیٹا نہیں دو عالم ہیں باپ بیٹا نہیں دو عالم ہیں اور دونوں میں بحث ہو رہی ہے تو اللہ میں نقی علی خان فرماتے بیٹا ایک کام کرتے ہیں تو اپنا جواب لکھ میں اپنا جواب لکھتا ہوں اور عورمہ رامپور کے پاس بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس کی تصدیق کرتے ہیں یعنی کس کے فتوے کو صحیح قرار دیتے ہیں تو کہا بھیج دیا دونوں نے اپنے فتوے بھیجے اب وہاں سارے عورمہ کے پاس ایک ایک کوپی دی گئے دونوں میں سے آپ کو ایک پر تصدیق کرنی ہے پڑھنا ہے پڑھ کر دیکھنا ہے کہ کون صحیح ہے اور ایک پر آپ کی سائن کرنی ہے کہتے ہیں کہ جب واپس وہ دونوں فتوے واپس آئے اور کھول کر دیکھا گیا تو علامہ نقی علی خان جو والد ہیں ان کے فتوے پر دو عالموں نے دستخط کی تھی اس کے سوا سارے رامپور کے عالمانے عالی حضرت کے فتوے پر دستخط کی تھی ان کی تصدق کی تھی کہ عالی حضرت کا جواب صحیح ہے یہ صحیح ہے وہ درست نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ حضرتوں کے بھی حضرت تھے یہ اس زمانے کی بات تو اس زمانے والوں نے ان کو عالی حضرت کہہ دیا اب ان کے بعد جو لوگ آئیں تو جب ان کے زمانے کے بڑے بڑے عالمان ان کو عالی حضرت کہتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی تو ہم نے بھی عالی حضرت کہنا شروع کر دیا بس بات اتنی ہے کہ وہ عالی حضرت کے نام سے مشہور ہو گئے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل غریب نواز اب جب بھی کہیں غریب نواز تو آپ کسے مناد لیں گے کون ہوگا غریب نواز وہی تو عجمیر کا راجہ ہندوستان کے راجہ عجمیر کے خواجہ وہی تو غریب نواز ہوں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ مولین الدین حسن سنجری ہم نے تو صرف غریب نواز کہا تو آپ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں اللہ کے رسول غریب نواز نہیں ہے آپ نے اللہ کے رسول کو تو کبھی غریب نواز نہیں کہا خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہتے ہیں ایک سوال یہ یہاں پیدا ہو رہا ہے میں رسول اللہ کو غریب نواز کو ان کو کہہ رہا ہے اچھا دوسرے غوث عاظم غوث اعظم کا مطلب بہت بڑے مددگار بہت بڑے مددگار تو کیا مطلب ہے اللہ کے رسول غوث اعظم نہیں ہے آپ نے کبھی اللہ کے رسول کو تو غوث اعظم نہیں کہا کبھی کسی نے question کیا کبھی کسی کے دماغ میں سوال آیا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ وہ تو ہیں ہی سب سے بڑے وہ تو ہیں ہی کون انکار کر سکتا ہے لیکن ان کے غلاموں میں غوث اعظم ہے وہ تو ہیں ہی غریب نواز ان کے غلاموں میں یہ غریب نواز ہیں تو وہ سب تو ہیں ہی بڑے حضرت لیکن ان بڑے حضرتوں کے بعد ان کے زمانے میں یہ ہیں آڑا حضرت یہ ہے آڑا حضرت اور اللہ نے آپ کو علم دنیا عطا فرمایا تھا آپ کسی کالج یونیورسٹی میں گئے نہیں لیکن سائنس میں بھی کلام کیا آپ نے سائنس پر بھی کتاب لکھی زمین ہرے کوئی یعنی کہ پہلے ایک دور تھا کہ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ زمین رکھی ہوئی ہے سورج اور چاند تارے سب یہ جو ہے گھومتے آپس میں یہ پہلے کا کہنا تھا پہلے کے لوگوں کا کہنا لیکن بعد میں ایک سائنٹس آیا اور آخر اس کا نام تو مجھے پتا نہیں ہوگا شاید گیلیلیو آیا اور اس نے ایک نئی تحقیق پیش کی کیا کہ نہیں زمین بھی گھومتی ہے سب گھومتے ہیں سورج کھڑا ہوا ہے اور سورج کے سب گھومتے ہیں زمین بھی گھوم رہی ہے یہ گیلیلیو نے سب سے پہلے یہ تحقیق پیش کی اب وہ جو گیلیلیو کا زمانہ تھا اس زمانے میں جو کرشن تھے انہوں نے اس کو خوب مارا اس کو جہل میں بھی ڈال دیا کہ دین کے خلاف تیرا عقیدہ ہے یہ دینی عقیدہ ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے اور باقی سب گھوم رہے ہیں یہ دین کا عقیدہ تو انہیں دین کے خلاف بات کی تو مارا بھی بہت پوپ نے اسے سزائیں بھی دی پادریوں نے اور اسے جینے نہیں دیا یعنی اس کی زندگی بڑی دشوار گزری بڑی بھاری گزری کیوں اس لئے کہ دین کے خلاف تھا اور آج تک پہلے سے یہی عقیدہ چلا آ رہا تھا اور یہ گیلیلیو نے سب سے پہلے دین کے خلاف عقیدہ بیان کیا لیکن بعد میں پھر زمانہ گزرتا گیا لوگوں نے گیلیلیو کی تحقیق قبول کر لی پھر نئے بھی سائنٹس آئے ہیں انہوں نے بھی کہا گیلیلیو کے اس فارمولے پر غور فکر کیا اسکول میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے کہ زمین گول گھومتی ہے خود بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے عز گرد بھی گھومتی ہے خود بھی گھومتی ہے اور سورج کے عز گرد بھی گھومتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ یعنی پوری دنیا والے یہی سمجھتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے آلہ حضرت نے قرآن سے ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے زمین گھومتی نہیں چاند سورت سب گھوم رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو سورہ یاسین میں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِرُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کہ یہ سورج جو ہیں وہ اپنے یعنی کہ مقدار میں چلتا ہے اسے پہلے فرمایا سورہ رحمان میں فرمایا الشمس وَالْقَمَرُ بِحُسْبَان چاند اور سورج اپنے حساب سے چلتے ہیں ان کا ایک حساب ان کی ایک چال ہے اسی پرفیکٹ چال پر چلتے ہیں اسی حساب پر چلتے ہیں اس سے ذرا بھی نہیں اٹھتے اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر زمین اللہ زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہیں اگر یہ دونوں اللہ نے روکا نہ ہو اگر یہ سرک جائیں اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر ان کو اللہ کے سوا روکنے والا کون ہے ان کو اللہ کے سوا کون روک سکتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو روکا ہوا ہے پتہ چلا یہ سب روکے ہوئے ہیں اور چاند سورج کے بارے میں فرما کہ وہ تیر رہے ہیں وہ تیر رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ چاند سورج تیر رہے ہیں تو یہ تیرنا چاند سورج کے لئے قرآن سے ثابت اب ہم مسلمان ہیں تو ہم قرآن کی مانیں گے کہ سائنٹس کی مانیں گے اچھا جو سائنٹس ہوتے ہیں وہ تو صرف فرض کرتے ہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو سائنس دا ہوں گے وہ کیا کریں گے صرف فرض کریں گے مان لینا مان لو کہ ایسا ہو تو مان لو ہے نہیں لیکن مان لو کہ اگر ایسا ہو تو تو پھر یہ توتوں میں جو ہے وہ سب مان جاتے ہیں وہ سب منوا لیتے ہیں وہ مان بھی لیتے ہیں برحال تو آلہ حضرت نے اس کا بھی گیلیلیو کا بھی رد کیا اور ثابت کیا کہ زمین جو ہے وہ گھومتی نہیں اور کہتے ہیں نارمل سے حالانکہ آپ نے تو بڑی پوری کتاب لکھی یعنی بہت سے دلائل دیئے ہیں اس پر قرآن و حدیث سے بھی اور اقل سے بھی یعنی اقلی دلائل بھی دیئے ہیں اس میں ایک اقلی دلیل جو آلہ حضرت نے دینا وہ یہ کہ اگر زمین گھوم رہی ہوتی یہ زمین گھوم رہی ہے اور آپ یعنی کہ سورج کے ادگرد یہ سورج ہے اور اس کے ادگرد اگر زمین گھوم رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ فیضہ میں ہیں زمین فیضہ میں ہیں ہوا میں ہے نا زمین اور وہ سورج کے ادھر گھوم رہی ہے اب آپ نے ایک گیند زور سے طاقت لگا کر پھینکی تو جس رفتار سے زمین گھوم رہی ہے آپ یہاں کے بجائے وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ کی گیند تو ہوا میں ہیں ہوا تو نہیں گھوم رہی فیضہ تو نہیں گھوم رہی زمین گھوم رہی ہے اب مسائل دوپر آپ اسی کو یعنی کہاں دیکھ لیں کہ اگر یہ قرآن شریف ہے یعنی اگر یہ گھوم رہا ہے اور یہاں سے ایک چیز اگر اچھا لی گئی اوپر اچھا لی گئی اور یہ قرآن اگر یوں گھوم رہا ہے راؤنڈ میں تو وہ چیز کیا واپس یہاں آ کر اس کا اوپر گرے گی نہیں وہ چیز تو یہاں ہی آ کر گرے گی تو کہتے ہیں آپ اگر پتھر پھینکتے یا گیند اوپر پھینکتے تو وہ واپس یہیں پر نہیں آتی آپ آگے نکل چکے ہوتے وہ پیچھے رہ جاتی یہ ایک کومن سینس کی بات ہے انہیں کہ آلہ حضرت نے بہت سے دلائل بھی دیئے ہیں اور اس سے رد کیا لیکن یہ نارمل سی بات تھی جو میں نے آپ کو بتایا اسی طرح سے ایک سائنٹس نے آلہ حضرت کے زمانے میں میں نے ایک دعویٰ کیا کہ سترہ ڈیسمبر کو یہ پوری دنیا یعنی سترہ ڈیسمبر کو سورج میں ایک سراخ ہو جائے گا ایک سراخ ہو جائے گا اور یہ جو ہے کھلی آنکھ سے یعنی ہم دیکھیں گے آنکھوں سے نظر آئے گا وہ دربن اربن کی ضرورت نہیں ہے وہ سراخ ہم کو آنکھوں سے نظر آئے گا سترہ ڈیسمبر کو یہ واقعہ ہوگا اتنے بچ کر اتنے منٹ پر وہ اس نے سارا حساب کر کے بیان کر دیا آلہ حضرت یعنی کہ وہ انگریزی اخبار میں بھی چھپا یعنی میں لکھ کر آلہ حضرت کے پاس بھید دیا علامہ ملک العلمہ زفر الدین بحاری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے خلیفہ ہیں اور آلہ حضرت کی ساری زندگی کے حالات آپ ہی نے جمع کیے ہیں آپ ہی نے کتاب لکھی دو جلدیں ہیں حیاتِ آلہ حضرت کے نام کی انہوں نے لکھیے علامہ زفر الدین بحاری رحمت اللہ تعالی تو بہرحال اب انہوں نے جو ہے نا وہ خط بھید دیا وہ انگلیش کا وہ تراشا بھی بھید دیا کہ دیکھیں یہ خبر چھپی ہے سترہ ڈیسمبر کو ایسا ہونے والا ہے لوگ گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا اور اس نے جو استدلال کہا کہ بھئی یہ یعنی کہ سیارہ جو ہے کہ بھئی نیپچون یہاں پر ہوگا مرریخ اور یہ پلوٹو اور وغیرہ وغیرہ جو سیارے ہیں کہتے ہیں وہ اتنی ڈگری پر ہوں گے یعنی کہ سراغ وہ ٹکرائے گا اور ایسا انہیں سب ایک لائن سے آ جائیں گے اور سورج میں یعنی وہ سورج کو اپنی طاقت سے کھیچیں گے تو سورج میں جو ہے بھالے کی طرح جیسے بھالا لگتا ہے ویسے ایک سراغ ہو جائے گا جو زمین سے بھی نظر آئے گا وہ سراغ نظر آئے گا اور یہ واقعہ ہوگا سترہ ڈیسمبر کو اتنے بچ کر اتنے منٹ پر آلہ حضرت کے پاس ہی آیا آلہ حضرت علیہ الرمہ نے جب دیکھا آلہ حضرت نے فرما ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کیوں کہتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ اس سترہ ڈیسمبر کو یہ سیارہ فلا مقام پر فلا یعنی منزل میں ہوگا وہ یعنی کہ کینسر میں ہوگا اقرب میں ہوگا یہ فلا جو ہے وہ اسد میں لائن میں ہوگا یہ سب منزلیں ہیں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ وہ اخباروں میں بھی جو نا راشی آتی ہے راشی آتی ہے وہ سب جو راشی ہیں نا وہ سب منزلیں ہیں اور یہ جوتشی جو ہیں وہ سب یہ آپ کے جو بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کیا ہوگا وہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ منزل میں جب یہ ستارہ یا یہ سیارہ فلا منزل میں آئے گا تو یہ حالات ہوں گے وہ حالات ہوں گے ایسا تو یہاں بھی اور اس کے بارے میں اس سائنٹس کے بارے میں یہ تھا وہ نجومی تھا اس کے بارے میں یہ بات تھی کہ آج تک اس نے جتنی بھی پیشنگوئی کی ہے کبھی کوئی غلط نہیں نکلی ہمیشہ سچ ہی نکلی ہے اور اس نے یہ بھی پیشنگوئی کی ہے آلہ حضرت نے فرمایا کہ نہیں ہوئی نہیں سکتا اور پھر آلہ حضرت نے باقاعدہ پورا فتوہ لکھا پورا رسالہ کتاب لکھ ڈالی اور فرمایا کہ یہ فنا اس تاریخ میں فنا سیارہ وہاں ہوگا وہاں ہوگا وہ اجمہ ایک سو بارہ ڈگری ہوگا وہ چھبیس ڈگری کہہ رہا ہے غلط ہے ہو ہی نہیں سکتا ایک سو بارہ ڈگری میں محدود ہوگا یہ آپ نے حساب بیان کیا اور پھر فرمایا کہ یہ تو انہوں نے صرف فرض کیا ہوا ہے مان لیا کہ اگر ایسا ہوگا تو انہوں نے مانا ہوا نا کہ سرج ایک جگہ کھڑا ہے اور باقی سب گھوم رہے ہیں تو وہ گھوم گھوم کر کہتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں یہ تو ان کا مانا ہوا ہے مانا ہمارا سنو کہ سرج بھی گھوم رہا ہے تو جب یہ گھومیں گے تو یہ بھی تو گھومے گا یہ بھی گھومے گا تو یہ لائن میں آئیں گے یہ لائن میں سارے سیارے آئیں گے لیکن سرج پر اس کا کوئی اثر ہوگا نہیں آپ نے یہ ثابت کیا اور پھر واقعی جب سترہ ڈیسمبر آیا اچھا پھر آلات نے ٹائم بھی دے دیا کہ انڈیا میں پانچ بچ کر پیتیس منٹ پر یعنی کہ وقت ہوگا یعنی کہ یہ وقت ہے انڈیا میں یہ ہوگا انگلینڈ میں یہ ہوگا فنا جگہ پر یہ وقت ہے سعودی میں فنا وقت ہوگا اور انگلینڈ میں برطانیہ میں یہ وقت ہوگا جب یہ سارے حالات پیش آئیں گے اگر آپ کو دیکھنا ہو دربین وغیرہ سے اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ لینا انڈیا والے شام کو ساڑھے پانچ بجے دیکھیں انگلینڈ والے فنا وقت میں دیکھیں سعودی والے فنا وقت میں دیکھیں آپ کو یہ ساری صورت نظر آئے گی لیکن صورت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور پھر سترہ ڈیسمبر کو لوگوں نے دیکھا کہ صورت میں کوئی سراخ نہیں ہوا ہے کوئی کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر یہ کہ صورت میں سراخ پڑ جائے گا اور پھر اس میں دھبا جو سب نظر آئے گا کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی آلہ حضرت کا یہ بھی ایک کمال تھا کہ آپ صورت دیکھ کر ٹائم ملا لیتے تھے دن میں اور رات میں چاند اور ستارے دیکھ کر ٹائم ملا لیتے تھے اور جو ملا لیا پرفیکٹ ٹائم ہوتا تھا ریلوے ٹائم پرفیکٹ ریلوے ٹائم سے یعنی کہ آلہ حضرت ٹائم گھڑی کا ملا دیں سورج یا چاند دیکھ کر اور پھر آپ ریلوے میں جا کر پوچھ کر آؤ کہ کیا ٹائم ہوا پرفیکٹ وہی ٹائم آلہ حضرت کا ملا ہوا ہوتا تھا اتنا آپ کو اتنی مہارت حاصل تھی اب یہ ہے ایسٹرولوجی میں آلہ حضرت کو اتنی مہارت حاصل تھی تو آپ نے کوئی فن علم و فن ایسا نہیں چھوڑا جس میں مہارت حاصل نہ ہو آلہ حضرت علیر مطور ازوان ایک مطبع بچپن میں یہ علم لدنی اللہ نے عطا کی آپ کہیں کسی یونیورسٹی کالیج میں پڑھنے نہیں گئے یہ آلہ حضرت بچپن کے زمانے میں اپنے استاد کے پاس قرآن ابھی ناظرہ پڑھ لئے تھے بچے پڑھتے ہیں نا قرآن استاد کے پاس جا کر تو آلہ حضرت بھی پڑھ لیتے ہیں آپ کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آلہ حضرت قرآن پڑھ لئے ہیں اب وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر استاد نے ٹوکا وہاں جیسا لکھا ہوا ہے آلہ حضرت نے ویسا پڑھانی جیسا لکھا ہوا تھا ویسا آلہ حضرت نے پڑھانی کچھ اور پڑھا مثال کے طور پر یہ کہ ایک ایک ایگزامپل کہ زبر لکھا ہوا تھا اور آلہ حضرت پیش پڑھ رہے تھے میں منصال دے رہا ہوں وہ کیا تھا وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال وہ غلطی آلہ حضرت غلط پڑھ رہے ہیں اب استاد کہتے ہیں بیٹا زبر پڑھو یعنی ایسے پڑھو آلہ حضرت پڑھ رہے ہیں تو پھر پیش پڑھ رہے ہیں زبر نہیں پڑھ رہے ہیں استاد نے دوسری بار ٹوکا انہوں نے کہا پھر وہ ایسا ہی پڑھا تو استاد تھوڑا غصتہ ہو گئے بیٹا جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا پڑھو تم اپنا کیوں پڑھ لے ہو تو آلہ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا ہے یعنی وہ پھر پڑھا تو ویسا ہی پیش ہی نکلا زبر نہیں نکلا تو آپ کے والد صاحب اللہ منقی علی خانہ وہ بھی بیٹھے تھے تو آپ نے کہا کہ مولانا رکھے رکھ جائے دوسرا قرآن لائے دوسرا قرآن لائے گیا اور اسے کھول کر دیکھا گیا تو صحیح جیسا آلہ حضرت پڑھ رہے تھے ویسا ہی لکھا ہوا تھا دوسرے تیسرے قرآن میں دیکھا تو پتا چلا کہ یہ غلطی ہے اب اللہ منقی علی خانہ فرماتے بیٹا قرآن میں لکھا بھی زبر تھا اور یعنی کہ استاد بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پڑھو تو تم پڑھ کیوں نہیں رہے تھے بھئی چھوٹے بچے کو تو ہم جیسا کہہ دے نا وہاں صحیح لکھاؤں لیکن استاد سے غلط ہو گیا نکلایا تو پھر بھی وہ بچہ جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھتا غلط ہی پڑھ دیتا ہے پھر اب دیکھ صحیح کیا لکھا ہوا ہے پھر بھر آپ نے جیسا کامیرا تو پڑھ دیا اب یہاں کہتے ہیں کہ جب استاد کہہ رہے تھے اور لکھا ہوا بھی ایسا تھا تو تم نے پڑھا کیوں نہیں کہتے ہیں میں پڑھنے کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن زبان سے نکل ہی نہیں رہا تھا کوشش تو کر رہا تھا لیکن زبان سے نکل ہی نہیں رہا تھا جو نکل رہا تھا وہ صحیح تھا غلط نکلا ہی نہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا تھا یہ یعنی کہ کوئی بندہ ہزاروں کتاب پڑھ لیا نے تب بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جو بغیر پڑھے آن حضرت کو مقام حاصل ہوا وہ خود سے سارا علم آپ کو حاصل ہو گیا کسی یونیورسٹی کالیج میں آپ پڑھنے نہیں گئے جیومیٹری ہو یا سائنس ہو یا میتھمیٹکس ہو لوگارزم ہو کوئی بھی فن ہو آپ دنیا کا کوئی فن ہو آپ کو سب بات آیا سمتِ قبلہ اس میں بھی آپ کو مہارت حاصل یعنی کہ سمتِ قبلہ علمِ توقید نمازوں کے اوقات نکالنا وہ بھی اس میں بھی آپ کو مہارت حاصل آپ کو بس اتنا بتا دو آلہ ازت کو بس اتنا بتا دیا جائے کہ بھئی جیسے نوساری شہر ہے اس کا لیٹیٹیوٹ کیا ہے اور لونگٹیوٹ کیا ہے دنیا کیا تھے اس کی جو لمبائی چوڑائی شہر کی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لونگٹیوٹ اور لیٹیٹیوٹ اب اسے ہم اپنی زبان میں طول البلد ارض البلد طول البلد شہر کی لمبائی اور ارض البلد یعنی کہ شہر کی چوڑائی لمبائی چوڑائی کیا آلہ ازت کو بتا دو وہ آپ کے بریلی میں بیٹھ کر آپ کے شہر کے سارے نماز کے ٹائم نکال کر دے دیں گے آپ کے شہر میں پورے سال یہ نمازوں کے اوقات ہوا کریں گے وہ نکال کر دے دیں گے اب اس میں جو ہے یہ جب حساب کی یہ سب حساب ہے حساب میثیمیٹکس کے فارمولے اس میں یوز کرنے پڑتے ہیں اور جو ہے اس کا ایک باقیدہ پورا ایک فن ہے ایک قانون ہے اس قانون سے حساب کرنا پڑتا ہے فارمولے سے حساب کرنا پڑتا ہے اب جب یہ فارمولے سے حساب کرتے ہیں تو پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ ہر ایک کا یعنی کہ ہم نے حساب نکالا پھر اس کے بعد اس کے سائن کوز ٹین وغیرہ نکال کر پھر اس کو پلس کرنا پڑتا ہے تو یہ جو سائن اور کوز اسے ہم یعنی آج کل کے کالیج کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سائنٹیفک کیلکیلیٹر کا استعمال کرتے ہیں سائنٹیفک کیلکیلیٹر کو یوز کرتے ہیں اور ہم نے میں نے بھی توقید پڑھا ہے یہ نماز کے اوقات نکالنے کا میں نے بھی سیکھا تو ہم کیا کرتے تھے ایک کتاب میں پیچھے جو ہے نا پیچھے لینڈ میں سارے لوگارزم دیا ہوا ہے سارا لوگارزم دیا ہوا ہے کہ بھئی ون نمبر کے یعنی کہ ون نمبر اگر ڈگری ہو ون پوائنٹ فنہ ڈگری ہو تو اس کا کیا سائن آئے گا کیا کوز آئے گا کیا ٹین آئے گا وہ سب دیا ہوا تو ہم تو ایک آسان سا فارمولا یوز کرتے تھے وہاں دیکھ لیتے ہیں سائنٹی ٹو کا سائن ہی آئے گا اس کا کوز ہی آئے گا فنہ کا ٹین ہی آئے گا اور وہاں سے نوٹ کر لیا آسان ہے بس بالکل آسان اور اگر یہاں سے نہیں تو آپ سائنٹیفک کلکولیٹر سے نکال سکتے ہیں اور اس کا جو جواب آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دس آنکھڑوں میں جواب ہوتا ہے نائن پوائنٹ یا زیرو پوائنٹ ٹو ٹو فائی فور سکس ایٹ نائن ٹین یعنی کہ لائن سے دس نمبر آتے ہیں سائنٹی ٹو کا جو ہے ٹین کیا ہے یا سائن کیا ہے یا کوز کیا ہے یہ سب کولیج میں پڑھایا جاتا ہے وہاں کے یہ فارمولے ہوتے ہیں تو آلہ حضرت کو اگر کوئی ڈگری دے دی جاتی کہ سائنٹی ٹو پوائنٹ ہنے ٹوینٹی ہے یا سائنٹی ٹو ہے اس کا سائن بتائیں آپ فوراں ایسا ہی نہیں کتاب دیکھنی پڑے یا حساب کرنا پڑے نہیں سائنٹی ٹو کا یہ ہے ٹوینٹی ٹو کا یہ ہے فور کا یہ ہے فائی کا یہ ہے سائن یہ ہے کوز یہ ہے ٹینٹ یہ ہے سب بتا دیا کرتے تھے آپ کو سب یہ نہیں کہ آپ بیٹھے تھے رٹہ مارنے کے لئے یاد کرنے بیٹھے نہیں وہ اللہ نے دیا تھا یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا تو آلہ حضرت علیہ الرحمن الرزوان جو ہے نا وہ اسپیشل اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا کیوں پیدا کیا ماحول ایسا تھا کہ جب اللہ کی علوہیت پر بھی حملہ کیا گیا بھئی اللہ کے بارے میں کہا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور ایک نے تو کہا اسماعیل دہلوی نے اپنے ایک رسالہ یک روزی میں یہ بات لکھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو خلیل احمد امبیٹوی نے براہی نے قاتیاں میں لکھا اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا بول چکا بول سکتا ہے کہ بات نہیں بول چکا اللہ جھوٹ بول چکا تو یہ بات ہے اللہ طرح جھوٹ بول سکتا ہے تو اس طرح اور پھر اس پر دلیل کیا اللہ ہر چاہے پر ہر چیز پر قادر ہے جھوٹ بھی تو ایک چیز ہے تو اللہ اس پر بھی قادر اگر نہ مانو تو پھر پتا چلا اللہ کی قدرت کم ہو گئی اللہ کی قدرت کم ہو گئی تو پھر عالی حضرت نے جو جھاڑا ہے آپ وہ رسالہ پڑھیں نا تو اسٹارٹنگ میں جو جھاڑا ہے برابر سے پہلے تو جھاڑ دیا کیسا جانا وہ تمہارا خدا ہوگا جو جھوٹ پر قادر ہو وہ تمہارا خدا ہوگا اس لئے کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر اور جھوٹ پر قادر اور اگر قادر نہ مانو تو قدرت کم ہو جائے تو کہتے ہیں ایسی تو بہت سی چیزیں ہیں جس پر بندہ قادر اللہ قادر نہیں بندہ قادر اللہ قادر نہیں اور قادر مانو تو کافر ہو جاؤ کیسی کہتے ہیں زنا کرنا تو قادر ہے اللہ قادر نہیں ہے کسی کی عبادت کرنا کسی کی عبادت کرنا تو قادر ہے اللہ قادر نہیں کسی کو پیدا کرنا تو قادر اللہ قادر نہیں بیوی کے ذریعے کسی کو پیدا کرنے پر تو قادر ہے اللہ قادر ہاں بھئی اللہ تعالی کی شادی نہیں ہو سکتی اللہ جسم والا ہی نہیں ہے اس کی بیوی نہیں ہو سکتی اللہ تو چوری کر سکتا ہے اللہ چوری کرنے پر قادر نہیں اللہ چوری کرنے سے پاک ہے تو ایسے بہت سے اعلیٰ نے تو لمبی لیشٹ لگا دیئے کہ یہ 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 سب تو کر سکتا ہے لیکن اللہ اس سے پاک ہے اللہ اچھا تو پیشاب پاکھا نہ کرنے پر قادر اللہ پاک ہے تو کیا اللہ سے تیری طاقت بڑھ گئی کہ میں تو موت سکتا ہوں اللہ تو پیشاب نہیں کر سکتا میں زیادہ طاقت والا نہیں کہتے وہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہیں یہ ساری چیزیں یہ مخلوق کے لیے وہ خالق ہیں ان ساری چیزوں سے پاک ہے تو اسی طرح جھوٹ بھی ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بھی پاک ہے کہ یہ بھی برائی ہے آپ پوری دنیا میں کوئی ایسا مذہب دکھا دو جو یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے اسلام نہیں اسلام سے ہٹ کر پوری دنیا کے جتنے مذہب ہیں اور آج تک جب سے دنیا بنی تب سے آج تک جتنے مذہب گزرے کسی میں بتا دو کہ اس نے کہا ہوں کہ جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے کہتا ہے کوئی نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے اور جب اچھی چیز نہیں ہے بری چیز ہے تو اللہ برے کاموں سے پاک ہے اور رکو میں سجدے میں سبحان رب العظیم پاک ہے وہ ذات تو کیسی پاک وہ ذات پاک ہے سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے تو کیا جھوٹ سے پاک نہیں ہے جھوٹ ہے اس کے اندر پاکی کا کیا مطلب ہر عیب ہر نقص سے اللہ پاک ہے ہر برائی سے پاک ہر عیب اور نقص آجیزی کمزوری محتاجی ہر ایک سے پاک ہے کوئی چیز اس میں نہیں تو آلہ حضرت نے جو زبردست رد کیا اور جب ایسے دلائل دیا تو پھر آلہ حضرت کو آلہ حضرت کہا گیا ہے تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آلہ حضرت علیہ نمطرزوان کو اللہ نے علمِ دنیا عطا فرمایا اور اللہ نے خاص ہم مومنین کے ایمان کی حفاظت کے لئے پیدا فرمایا تھا اللہ نے آپ کو سارے ہتھیاروں سے لحظ فرما دیا کوئی بھی سوال آئے گا احمد رضا پیچھے نہیں ہٹنے والا اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوگا اور پھر آلہ حضرت نے واقعی اہلِ سنوزہ جماعت کو یعنی کہ واقعی حق ادا کر دیا ہے ایمان بچایا ہے اور ایمان بچا کر ہمارے دلوں میں عشقِ رسول کے چراغ روشن کر دیا ہے آج ہم عشقِ رسول آج ہمارے سینوں میں موجود ہیں حالانکہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا تو فرض ہے ایمان کا اہم حصہ ہے لیکن یہ ہم سے چھینہ جا رہا تھا آلہ حضرت نے محفوظ کر دیا ہے آلہ حضرت نے محفوظ کر دیا تو آلہ حضرت نے ہمیں سکھایا عشقِ رسول کے تعلق سے بھی کہ کیسے عشق کرنا چاہیے اللہ کے رسول سے اور دوسرا یہ کہ عبادات فرائز کو دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دو پھر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آلہ حضرت فرائز کا بڑا احتمام فرماتے تھے بڑا احتمام فرماتے تھے آپ کے بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ نوافل جو لوگ نوافل ادا کرتے ہیں فرض ادا نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ غوثِ آزم فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں غوثِ آزم اپنی کتاب فتح الغیب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نوافل ادا کرتے ہیں ہوتا نا ہمارے آج کے لئے رواج ہے نا شب برات میں شب قدر میں ہم پوری پوری رات نفل نماز پڑھتے ہیں لیکن پانچ وقت کے فرض جو ہیں وہ گل ہو جاتے ہیں اس میں گلی مار دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آلہ عزت فرماتے ہیں کہ فتح الغیب میں غوث آزم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرض ادا نہ کرے اور نوافل پڑھے تو یہ نوافل پڑھنا فرض کی توہین کرنا ہے یہ نوافل پڑھنا فرض کی توہین یعنی آپ فرض کی غصار کی کریں جو وہاں تھا اسے چھوڑ دیا جو یہاں ہے اس کو لیے بیٹھے ہو اب یہ تو نماز کی مثال میں نے دی ہر کام جو فرض ہے اسے چھوڑ کر آپ سنن نفل اور مصطحب میں لگ جائیں نفل اور مصطحب میں کہتے ہیں کہ نفل اور مصطحب سے افضل اور بہتر ہے آپ پہلے فرض ادا کریں اور جب فرض ادا کریں آپ نے اگر نفل ادا نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے ایکسٹرا زینت ہوگی یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہو گیا نافلہ یہ ہے نافلہ نافلہ کا مطلب ہی ہوتا ہے ایکسٹرا ایکسٹرا ہاں تو اب اگر آپ نے وڑا پاؤں کھایا اس کے ساتھ چٹنی بھی آئی تھی اور مرچی بھی آئی تھی لیکن آپ نے ایکسٹرا مرچی اور چٹنی لینا ہاں تو یہ آپ اگر وہ کہہ دے بھئی نہیں ایکسٹرا نہیں ملے گا جب پیاز بڑی مہنگی ہوتی نا تو پھر پیاز نہیں ملتی ہے اگر مل گئے تو ایک آت بار دے دیا دوسری بار مانگو بھئی نہیں ملے گا کچھمبر نہیں ملے گا تو یہ ایکسٹرا نہیں دیا گیا آپ کو کیوں اس لئے کہ بھئی پیاز مہنگی ہے یا یہ کہ چٹنی اور یہ کچھمبر ایک ہی بار دیا یا مرچی ایک ہی بار دی جاتی لیکن اگر ایکسٹرا آپ نے کہا دوبارہ یہاں آنا ہی نہیں آنا ہی نہیں اب آپ نے ایسی دکان تلاش کی جو ایکسٹرا دیتا ہو چٹنی بھی دیتا ہو مرچیاں بھی دیتا ہو ایکسٹرا بھئی ہاں یہاں مڑا پاؤں کھانے میں مزا آتا ہے کیوں اس لئے کہ ایکسٹرا دیتا ہے تو کہتے ہیں بھئی اللہ نے بھی آپ کو موقع دیا کہ فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا اس کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں اور یہ نوافل تو ایکسٹرا ہے نوافل تو ایکسٹرا ہے بس لیتے جاؤ یہ سائٹ سے آرہا اس کے پیسے آپ کو نہیں دینے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پڑھو گے تو اس کا عجر و صواب آپ کو الگ سے دیا جائے گا آلہ حضرت کے نمازوں کا فرائض کا عالم یہ تھا آلہ حضرت نے کبھی بھی فرض نماز یعنی چھوٹے تھے ابھی بالک دی ہوئے تھے تب سے پانچ وقت کی نمازوں کے پابند تھے اور بالک ہونے سے پہلے ہی صاحبِ ترتیب ہو گئے تھے صاحبِ ترتیب تو پھر کوئی نماز قضانی ہوئی آلہ حضرت کی قضانی ہوئی چھوڑنا تو دور کی بات کوئی نماز قضانی ہوئی کہ زور کا وقت چلا گیا تو اثر میں پڑی ہو یا انشاء میں پڑی ہو نہیں ایک بھی نماز کبھی آپ کی قضانی ہوئی پوری زندگی میں یہاں تک کہ حج میں جب گئے دوسری مرتبہ تو مکہ معظمہ میں آپ بیمار ہو گئے تو بیمار ہو گئے تو دو مہینہ رکنا پڑا دو مہینہ رکے پھر اس کے بعد وہاں سے اب چلے مدینہ منور آکے چلو اب چلتے مدینہ اس زمانے میں تو ویزا کا کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا جتنا رکنا ہو رکو تو اب چلو مدینہ تو اب مدینہ جانے لگے تو کہتے ہیں جب مدینہ جا رہے تھے اونٹ یعنی کہ اس زمانے میں اونٹ چلتے تھے تو ایک اونٹوں یعنی کہ کرائے پر لے لیے اونٹ اور وہاں یہ تھا کہ ایک قافلہ روانہ ہو سب ساتھ میں جا رہے ہیں تو بھئی یہ اونٹ والا بھی انہی کے ساتھ جا رہا ہے اب ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا آلات نے فرمائے نماز کا وقت ہوا ہے یعنی والے سے کہو کہ اونٹ روکو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اونٹ والا نے کہا کہ قافلہ یہاں رکے گا نہیں اس لئے میں بھی رک نہیں سکتا حالات تھے بھئی ڈاکو اگر آکھیں بھی مسائل ہوتے ہیں تو ہم رک نہیں سکتے ہم ساتھ ساتھ ہی چلتے رہیں گے ہم رک نہیں سکتے آپ فرمائے تجھے نہ رکنا تو مت رک لیکن ہم کو اتار پہلے نماز کا وقت ہو گیا تو آلہ حضرت اتر گئے اور یہ سب لوگ چلے چلے گئے کہتے ہیں اب یہ سارا قافلہ روہ رہو گیا آپ نے وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے نماز ادا کی کہتے ہیں اب یہ کہ بیماری سے اٹھے تھے ابھی کمزوری تھی بدن میں اب یہاں سے پیدل چلنا سہرہ میں تپتیوی دوب میں یہ تھوڑا دشوہ مشکل تھا کہتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک اونٹ والا کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے جب سرکار آلہ حضرت نماز سے فارغ ہو گئے اس نے کہا کہ چلیں گے حضرت چلیں گے مدینہ جا رہا ہوں اونٹ پر سوار ہوں گے آلہ حضرت نے کہاں بالکل ہو جاؤں گا تو آپ آلہ حضرت جو ہے اونٹ پر سوار ہو گئے تو آپ کے لئے انتظام ہو گیا تو جو اللہ کا خیال اللہ کی عبادتوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان بندوں کا بھی خیال رکھتا ہے تو آلہ حضرت نے کبھی کوئی نماز فوت تضا نہیں کی سوائے آخری نماز کے کہ جب آپ پر نزاہ کا وقت تاری تھا جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز کا وقت تھا بریلی میں جمعہ کے خدبے کا وقت تھا اس وقت آپ پر نزاہ کا وقت آیا اسی وقت دو بچ کر اٹیس منٹ پر آپ کی وفات ہوئی ہے آپ کی وفات ہوئی اور آپ دار فانی سے کوچ کر گئے ونہ بیماری میں بھی جب ڈاکٹروں نے کہاں حرکت مت کرنا اور مریدین بھی کہتا حضرت یہیں گھر میں پڑھ لو وہاں نہ جائیں لیکن پھر بھی آلہ حضرت دروازے تک ایسے گھسیٹتے ہوئے پہنچ گئے جب لوگوں نے دیکھا تو اٹھا کر کرسی پر بٹھا کر کرسی اٹھا کر لے گئے اور آپ کو صف میں بٹھا لیکن بڑی تو جماعت کے ساتھ ہی ہے آپ نے کبھی جماعت بھی نہیں چھوڑی اور جماعت بھی وہ آخری جماعت کی چھوٹی ہے جب آپ پر نزاہ کا وقت آیا اور آپ نے اس دنیا کو خیر آباد کہا تو وہ نماز جماعت آپ کی آخری والی چھوٹی اس کے سوا کبھی پوری زندگی میں آپ کی کوئی نماز نہیں چھوٹی آج ہمیں چاہیے ہم جب مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم ہیں اور آلہ حضرت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے تو ہم عقائد میں بھی آلہ حضرت کے مطابق چلیں آمال میں بھی ہم مسئلہ کے آلہ حضرت پر چلیں ہم نمازوں کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آلہ حضرت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر رضاوان الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ